اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں خریجے سے ہوں گی ایدھر بیٹھے نہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں بہت زیادہ چوریاں ہونا شروع ہو گئی تو ریایہ نے کافی شکایت کی بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت آئے دن ہمارے یہاں چوری چکاری ہوتی ہے تو اس پر کچھ گوھر کیا جائے بادشاہ بھی کافی حیران ہوا کہ میں تو ان صاف بھی برابر کا کرتا ہوں کسی کا حق بھی نہیں رکھتا تو گربی چوریاں شروع ہو گئی بادشاہ نے کافی گوھر کرنے کے بعد بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں بھی عام لوگوں کی طرح بیس بدل کر لوگوں میں جاؤں اور پتہ کروں کہ کیا معاملات ہیں بادشاہ نے کسی کو بتائے بغیر اپنا بیس بدلا اور عام لوگوں میں نکل پڑا نکل کر ایک شام ہو جا رہا تھا ایک گلی میں دیکھتا کیا ہے کہ تین چور بیٹھے ہوئے تو بادشاہ نے بیس بدلا ہوا تھا وہ بھی ان میں جا بیٹھا تو وہ باتیں کر رہے تھے بادشاہ سنتا رہا سنتا رہا بادشاہ نے پوچھا کہ ان تینوں چوروں سے پوچھا پہلے ایک سے پوچھا کہ یار ہر بندے میں کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے ہر چور میں کوئی نہ کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے تو بتا بھائی تجھ میں کیا خاص ہے تو ایک بول کے کہنے لگا مجھ میں یہ خوبی ہے کہ دوار دیوار جتنی مردی سیدھی ہو انچائی بھی جتنی مردی ہو میں سیدھی دوار پہ چڑھ سکتا ہوں تو بادشاہ نے دوسرے سے پوچھا ہاں بھائی تجھ میں کیا خوبی ہے وہ بول کے کہنے لگا ہے بادشاہ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے وہ بول کے کہنے لگا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ جتنا مرضی سخت تالہ ہو یا جتنا مرضی بڑا لاکھ ہو میں ایک سیکنڈ کے اندر وہ لاکھ توڑ سکتا ہوں بادشاہ نے تیسرے سے پوچھا کہ ہاں بھائی تجھ میں کیا خوبی ہے وہ کہنے لگا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ میں رات کی اندیرے میں اگر کسی نکاب پوش کو دیکھوں نہ تو صبح بینہ نکاب کے اس کو پہچان سکتا ہوں کہ یہ رات والا شخص ہے تو وہ تینوں جب اپنی اپنی خوبیاں بتا چکے نا تو وہ سب بہت تاجب میں بیٹھے کہ ہم نے تو اپنی اپنی بتائی ہے تو تو بھی بتا اب تو کون ہے جب ہم نے اپنی داستان سنا ہی دی تو تو بھی بتا تجھ میں کیا خوبی ہے بادشاہ کہنے لگا کہ مجھ میں یہ خوبی ہے کہ جب کوئی پھانسی پہ لٹکتے والا ہونا تو میں اپنی داڑی ہلاتا ہوں تو وہ پھانسی سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ بات گئی بادشاہ کہنے لگا یار ہم چھوٹی چھوٹی چوریاں تو کرتے ہیں کیوں نہ آج بڑی چوری کی جائے آج شام بادشاہ کے گھر میں چوری کی جائے تاکہ ساری عمر بیٹھ کے کھا تو سکے نا ایسا کریں گے کہ بادشاہ کے گھر سے جو بھی مال لوگیں گے باہر کہیں دفن کر دیں گے جب باد تھنڈی پڑے گی پھر ادھر سے نکال لیں گے اور آپس میں باڑھ لیں گے انہوں نے فیصلہ کر لیا رات کو بادشاہ کے گھر چوری کرنے کا سارے ٹائم فکس کیا ادھر گئے جو دیوار پھلانگ سکتا تھا اس نے دیوار پھلانگی جو تالہ توڑ سکتا تھا اس نے تجوری کا تالہ توڑا اور بادشاہ کے گھر میں گھس گئے اسے چوری کی اور ادھر سے نکل گئے باہر جا کر وہ مال دفن کر دیا صبح حدالت لگ گئی بادشاہ کے ہاں ادھر شور پڑ گیا کہ چوری ہو گئی چوری ہو گئی بادشاہ نے اپنے دربار کے سپاہی بلائے ان سپاہیوں کو بیجا اور ان تینوں کو پکڑوا لیا تینوں کو پکڑا ادھر جیل میں بند کر دیا تو صاحب نے اپنا جرم بھی قبول کیا جدر وہ مال دفن کیا تھا وہ بھی نکالا بادشاہ کے دربار میں لائے گیا تینوں نے اپنی گناہ قبول کیا جب آخری وقت آیا نا تینوں ادھر پھانسی کے بندے وال جانے لگے تو ایک نے نا جو کہتا تھا کہ میں رات کی اندھیرے میں اگر کس انکا پوش کو دیکھوں تو صبح میں اس کو پہچان سکتا ہوں تو بادشاہ نے ان کو کہا ہوا تھا کہ میرا میری یہ خوبی ہے کہ اگر جب بندہ پھانسی پہ لڑکنے والا ہونا تو میں اپنی داڑی ہلاتا ہوں تو وہ چھوڑ جاتا ہے جب بادشاہ کے نزدیک سے وہ گزرے تو وہی بندہ بادشاہ کو دیکھ کر کہنے لگا حضور اب تو ہم پھانسی کے بندے کی طرف جا رہے ہیں تو مہربانی نہیں فرماتے اپنی داڑی مبارک ہلائیں تاکہ ہماری مشکل آسان ہو بادشاہ نے اسی وقت ان کو چھوڑ دیا تو ان کو توبہ کی طرف بلایا ان تینوں نے توبہ کی اسی وقت تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم یہ کام چھوڑ دیں گے تو یہ واقعہ تھا آپ کو اگر پسند آیا ہو تو میرا اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں جزاک اللہ جی سبسکرائب کریں